کہتے ہیں ایک بادشاہ تھا وہ کسی پہ خوش ہو گیا تو اس نے اس کو کہا کہ تم میرے محل میں داخل ہو جاؤ اور شام تک جو میرے محل سے تم اکٹھا کر سکتے ہو تم اس کو جو ہے وہ اپنے لیے لے کے جا سکتے ہو تو وہ جب محل میں داخل ہوا اس نے دیکھا کہ انواع اقسام کے کھانے ہیں ترہ ترہ کی چیزیں ہیں اور عالی نصب بستر لگے ہوئے ہیں گاؤ تکیہ لگے ہوئے ہیں اور ہر طرح کی انسانی طبع کو لبھانے والی چیزیں موجود ہیں نفس کے تلزس کے لیے سارے سامان موجود ہیں تو وہ گیا اور اس نے انواع اقسام کے کھانے کھائے اور کھانے کھا کے اور مختلف وہاں انواع اقسام کے مشروبات پیئے اور ایک گاؤ تکیہ سے ٹیک لگا کے ان نظاروں کو دیکھنے لگا ایسی مستی جڑی کے آنکھ لگ گئی اچانک اس کو دربان نے اٹھایا اور کہا کہ تیرے جانے کا وقت ہو گیا ہے اب جب وہ واپس نکل رہا تھا تو حسرت سے روتے ہوئے جا رہا تھا کہ میں نے احش و شرط میں یہ وقت گزار دیا کچھ نیند میں گزار دیا اور جب وہ گزر رہا تھا تو قیمتی ہیرے لال موتی پکھراج کیا راستے میں بکرے پڑے تھے اور ایک دوسرے شخص کو داخل کیا تو اس نے لذت انگیز چیزوں کی طرف توجہ نہیں کیا سب سے قیمتی چیزیں وہاں سے اٹھائیں اور جھولی بری اور اپنے وقت مقررہ پر وہ واپس ہوا تو اس دنیا کے محل میں ہم داخل ہوئے ہیں ایک دروازے سے دوسرے دروازے سے نکلنا ہے یہاں تلزز کے سامان بھی ہے اور یہاں قیمتی چیزیں بھی ہیں جو یہاں سے لے جا کے ہمارے لئے قیمتی ہوں گے اور اس نے سمجھا کہ بس ایک دن میں یہاں جو کھانا ہے کھالو زہرت الحیات دنیا سے کہتے اور دوسرے نے کہا کہ یہاں تو بھوک کٹ کے جیسے بھی تو میں جہاں جا رہا ہوں یہاں سے جتنی قیمتی چیزیں اٹھائی جا سکیں اس کو اٹھا کے وہاں کے لئے لے جاؤں اب اس دنیا کے محلے میں اترے ہیں یہاں سے عیش و عشرت کر کے جب اچانک موت کا فرشتہ کہے گا ترہ وقت ختم ہو گیا آجا اور پھر خالی ہاتھ ہوگا پاس کچھ بھی نہیں ہوگا دامن بھی خالے ہوگا اتنا کچھ تھا ایک سبحان اللہ کا ہی اتنا وزن تھا کہ میزان بھر جاتا ہے الحمدللہ کا ہی اتنا وزن ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان جو جگہیں ہیں اس کی جزا سے بھر جائیں لیکن ہم گریبی تلزز میں رہے اور تھوڑی سی زندگی تھی جب فرشتے نے جنجوڑا تو آنکھ اس وقت کھلی اور یہ کیا کر دیا ہم نے لیکن جو اللہ کے بندے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو آخرت کو جمع کرنے کی کھیتی ہے یہاں جتنا کو جمع کر رہے ہیں کر رہے ہیں وہ اصل یہاں سے کیا اٹھا سکتے ہیں ہر شخص کا اپنا انتخاب ہے کہ وہ کیا اٹھائے گا اپنے لئے وہ عبدی چیزیں اٹھائے گا جو ان کے لئے ختم نہیں ہوں گی یا وہی کھا کے وہی چھوڑ کر کے اور اچانک مستی میں چلا جائے گا اور پھر فرشتہ اس کو جنجوڑ کے کہے گا اٹھترا وقت پورا ہو گیا ہے اللہ حکمہ فرمایا ہر شخص جب صبح کرتا ہے تو اپنی سانسوں کے ذریعے سے کچھ خریدتا ہے اب اس کی مرضی ہے چاہے آزادی خرید لے چاہے گریفتاری خرید لے چاہے خیر حاصل کر لے اور چاہے شر حاصل کر لے وہ آخرت کا کیا سودا خریدتا ہے یا دنیا کا سودا خریدتا ہے اس کے بعد جب آنک کھلتی ہے تو پھر سمجھاتی ہے کہ میں کیا خرید سکا